وَاللَّهِ مَا تَلَعَتْ شَمْتٌ وَلَا غَرَبَتْ کہ جو زبان نکال کے نہ لبے نمے سانس لے رہا تھا پیاسا تھا پانی جاتا تھا اب اس زمانے میں پانی ہر جگہ تو آویلیبل نہیں تھا کنوے ہوتے تھے جہاں سے پانی نکالا جاتا تھا تو قریب کنوہ تھا اس عورت نے اپنے ڈپٹے کے ساتھ اپنا جوتا باندھا بند جوتے ہوتے ہیں نا اور اس کو نکے لٹکار کے اس میں پانی نکالا اور کتے کے موں میں ڈال لیا کتے نے جب پانی کیا اور اس نے خوشی کی آواز نکالی حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ نے اس عورت کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا بدکیدار عورت ہے ثانیہ عورت ہے عمر گزر گئی جناہ کر کے بھی ایک پیا سے کتے کو پانی بنانے پر اللہ نے سب گناہوں کو معاف فرما دیا اور دوسری روایت ہے کہ بن اسرائیل کی ایک عورت تھی جو بڑی عاوضہ تھی ساری راہت عبادت کرتی تھی سالہ نے روزہ رکھتی تھی دامن عورت تھی نیک عورت تھی پاکیدار جنگی گزارنے والے ایک مرتبہ اس نے اتنا دودھ رکھا تو ایک بلی نے دودھ پی لیا اب اس عورت کو بڑا غصہ اس بلی پر کہنے لگی اگر یہ بلی میرے ہاتھ آ جائے نا تو اس کو میں سخت سگا دوں چنانچہ اس نے بلی کو پکڑ لیا اب جب بلی کو پکڑ لیا تو اس نے بلی کو ایک پنجرے میں بن کر دیا اور اس کو بھو کا پیاسہ رکھا کچھ نہیں دیا کھانے کے لیے کو حدیث ابوارکہ میں آتا ہے وہ بلی دو تین دن فو کی پیاسی رہی اور مر گئی جیسے ہی وہ بلی بھو کی پیاسی مری اللہ نے اس عورت کے لیے دودھا کا فیصلہ فرمانے گا یہ عبادت ادار ہے مگر بے حصہ نیجرے سے جہنم میں جا رہی ہے یہ بدکار عورت ہے مگر احساس دل میں ہیں اللہ اس کو جنت کا فیصلہ فرمانے گا اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ میرے بندے تمہارا دل احساس ہونا چاہیے دوسروں کے غم کو تقلیف کو محسوس کرنے والا ہونا چاہیے یہی چیز کا نام مسلمانیت ہے اور یہی چیز کا نام انسانیت ہے موسیقی